بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کلک مارک سے کہوں گا تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی سائز کا آرٹ بورٹ کریٹ کرنا ہے کنٹرول اینڈ شوٹ کی یا نیو فائل کی اور آپ مینولی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں فائل میں جا کے فرسٹ اپشن نیو کا ہوگا وہاں پہ کلک کر کے تو آرٹ بورٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک پک اس میں اوپن کر لینا ہے جو بھی آپ نے پک چاہیے ہوگی جو بھی ہے پھر آپ نے پرس D کرنا ہے ٹیکس ٹول کی شوٹ کی ہے مینولی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کچھ بھی ٹیکٹ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ریکوائر کو ٹیکٹ لکھنے کے بعد آپ نے جو امیج ہوگی اس کو ٹیکس پر نیچے رکھنا ہے یہ اس بات کا خاص طور پر خیاء رکھنا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اوپر ہے اور امیج اس کے نیچے ہے پھر پرس اس لیکشن ٹول کی شوٹ کی آپ مینولی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ فرسٹ ٹول ہے پھر آپ نے ان دونوں کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ماؤس کی آپ رائٹ کلک کریں گے تو میں کلپنگ ماس کا اپشن ہوگا اس پر کلک کر دینا ہے یا آپ ڈیریکٹ کنٹرول سیون شوٹ کی یا یہ پریس کریں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا کلپ ماس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایمیج ہے ٹیکسٹ کے اندر آ چکی ہے تو ابھی ہم گریڈین کے ساتھ کرتے ہیں اس کو ٹرائے ایم فر مارکی ٹول اپنے ایک ریکٹینگل بنا لینا ہے ریکٹینگل بنانے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے گریڈینٹ گریڈینٹ ڈالنے کے بعد آپ نے وہی پریس ٹی ٹو ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول اوپن کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی ٹائپ کر دینا ہے جو آپ کو ریکوائر ہو جیسے کہ میں نے ٹیکسٹ لیک ہے ابھی اس کو میں ڈریک کر کے اس کے اوپر لے کے جا رہا ہوں تو پھر وہی پریس اے سیلیکشن ٹول اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائیے یاد رکھنا ہے ٹیکسٹ ہمیشہ اوپر آنے چاہیے وہی پریس کنٹرول سیون تو یہ آپ کے دیکھ سکتے ہیں جو گریڈینٹ ہے وہ آپ کے ٹیکسٹ کے اندر آ چکا ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور شیئر کریں گے